شب برات کی رات بنو قلب کے بکڑیوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ گنہ باروں کو جہنم سے نکال کر جنت تک پروانہ آتا کرتا ہے وہ کئی عوضات نہیں یہی رات ہے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو اور رات بھر عبادت کرو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس شب برات میں آپ جلسہ سن رہے ہیں آئندہ شب برات میں آپ ہو یا نہ ہو میں رہو نہ رہو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ جلسہ سننے کے بعد اپنے اپنے قامے قبرستان اپنے اپنے قامے مسجد میں چلے جانا نمازِ عدا کرنا قرآن کی تلاوت کرنا پھر بارگاہِ رب زلجلان میں دعا کرنا اے پروردگارِ عالم میں تیرا بن رہو اے خالقِ کائنات تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا خالق ہے اے اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا مسلمانوں اللہ تو تہائی حصے میں مسجد میں چلے جانا اللہ سے ماننا اللہ خود کہتا ہے میں تینے پہ قادر ہوں تم مانگو تو سہی اللہ تو اپنے پندوں پر ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اور جبکو اللہ شبے برا کی compete اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے ہے کوئی روزی مانگ نے والا جو میں مثا کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ مجھ سے اولاد مانگے میں عطا کروں اپنے سینے میں ہاتھ رکھو مسلمانوں کیا تُمہیں کوئی شک ہے گا تُم کسی شک کے اندر مرتلہ ہو کہ اللہ تمہیں آتا نہیں کر سکتا ہے قسم خدا کی مسلمانوں اللہ کائنات کے ہر انسان کی جھوڑی کو بھر دے گا اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگا اللہ دینے پر قادر مطلق ہے اللہ اپنے بندوں کو اس رات میں آواز دیتا ہے اوہ میرے بندوں مجھ سے مانگو جو مانگو گے آج میں عطا کروں گا لوزی مانگو گے تو مانگو میں لوزی عطا کروں گا اگر اولاد ماننا ہے مانگو میں عطا کروں گا اے میرے بندوں آج جو مانگنا ہے مانگو اگر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے مانگو وہ بھی عطا کروں گا مسلمانوں آج رات اپنے مسجد میں چلے جانا اگر اس سے پہلے آپ گنہگار تھے اس سے پہلے اگر آپ بینمازی تھے اس سے پہلے اگر آپ سودھ کھور ہے اس سے پہلے اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہے علماء اکرام کے خدموں کو چھوٹے ہوئے میں عرض کرتا ہوں اللہ کہتا ہے یا ایوہ الانسان ماں خردہ کابر اپکر کریم اوہ پھچکے ہوئے انسان کہا کہا جاؤ گے آجاؤ میری بارگاہ میں ایک آسو بہا دو میں تمہارے سارے بنا ہو تو ماں آپ کر دوں گا یہی دکبس نہیں ہے اللہ کہتا ہے ایک آسو بہا دو میں تمہارے دنا ہو تو نیکی یوم تفقیق